بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ تمام احباب خیریہ سے ہوں گے آج ہم النوع الثانی کو شروع کریں گے تو عبارت دیکھتے ہیں الحروف المشبہت بالفعلی وحی تدخل علی المبتدعی والخبری تنصب المبتدع وطرفع الخبر وحی ستت حروف اب ترکیب دیکھ لیں النوع الثانی مرکب توصیفی مل کر یہ مبتدع بن جائے گا الحروف موصوف المشبہت اسی غیث میں مفعول یا ضمیر اس کا نائف فائل جو راجع ہے الحروف کی طرف بالفعل جار مجرور المشبہ کے متعلق تو المشبہت اسی غیث میں مفعول اپنے نائف فائل او متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ الحروف کی صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گی مبتدع کی خبر النوع الثانی مبتدع ہے مبتدع ابنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا وہ آتفہ یا مبتدع جو راجع ہے الحروف کی طرف اور تدخل فعل یا ضمیر اس کا فائل جو راجع ہے الحروف کی طرف اللہ حرف جر المبتدعی والخبری یہ ماتوف علی ماتوف مل کر اللہ کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا اور یہ جار مجرور تدخل فعل کے متعلق فعل اپنے فائل او متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہیا کی خبر مبتدع اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا تنصیب فعل یا ضمیر اس کا فائل ہے اور المبتدع مفعول بھی فل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ماتوفہ لے وہ حرفی اطف ترف اور فعل یا ضمیر اس کا فائل اور الخبرہ مفعول بھی فل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ماتوفہ لے ماتوفہ مل کر جملہ ماتوفہ ہو جائے گا وہ عاطفہ ہیا مبتدع راجع جو ہے حروف کی طرف ستہ تو یہ مضاف ہے ممیز حروفن یہ مضاف علیہ تمیز تو ممیز تمیز کہلیں یا مضاف علی مضاف آپس میں مل کر یہیہ کی خبر مبتدابنی خبر سے ملکے جمل اس میں خبریہ ہو گیا اب ترجمہ دیکھ لیں دوسری قسم وہ حروف ہیں جو فیل کی مشابہت رکھتے ہیں یہ حروف مبتداء خبر پر داخل ہوتے ہیں مبتداء کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع یہ کل چھے حروف ہیں تشریح اس سبق یہ ہے کہ ان حروف میں فیل کی مشابہت پائی جاتی ہے اور یہ مشابہت معنی اور صورت کے لحاظ سے بھی پائی جاتی ہے اور اواخر کے مبنی علی الفتح ہونے کے اعتبار سے بھی ان میں پائی جاتی ہے اور ایسے ہی اپنے معباد اسم پر رفع اور نصب کے عمل کرنے کے لحاظ سے بھی ان کو فیل کے ساتھ مشابہت حاصل ہے معنی کے اعتبار سے مشابہت تو ظاہر ہے کہ یہ حروف فیل کے معنی ادا کرتے ہیں انہ اور انہ میں تحققہ کے معنی ہے اور کانہ میں تشبہہ کے معنی ہے اور لاکنہ میں استدرکہ کے معنی ہے اور لیتہ میں اتمنہ کے معنی ہے اور لاللہ میں اترجہ کے معنی ہے تو تحققہ نہیں کہا بلکہ اس کی جگہ انہ کہہ دیا ایسے ہی تشبہہ نہیں کہا اس کی جگہ کانہ کہہ دیا اور استدرکہ کہنے کی بجائے لاکنہ کہہ دیا اتمنہ کی جگہ لیتہ بول دیا اور اترجہ کہنا تھا اس کی جگہ لاللہ کہہ دیا اور سوری مشابہت اس میں یہ ہے کہ انہ یہ فرہ یہ فعل امر کے مشابہ ہے اور انہ فرہ فعل ماضی کے مشابہ ہے اور کانہ قطانہ یہ اس کے وزن پر ہے اور لیکنہ ذاربنا اس کے وزن پر ہے اور لیتہ لیسہ کے وزن پر ہے اور لاللہ میں ایک لغت لانہ بھی ہے تو یہ بھی قطانہ کے وزن پر ہے اور اسی طرح جیسے فعل ماضی کا آخر فتح پر مبنی ہوتا ہے تو اسی طرح ان حروف کا بھی آخر فتح پر مبنی ہوتا ہے اور سوری مشابہت میں حروف کی تعداد والا معاملہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ان حروف میں کوئی کلمہ بھی ایک حرف یا دو حرف نہیں ہے حالانکہ ان کے علاوہ جو دوسرے حروف ہیں ان میں ایک حرف بھی ہوتا ہے جیسے یہی متقلم ہے دو حرف بھی ہوتا ہے جیسے من ہے اور عمل کے اعتبار سے ان کی مشابہت فیل کے ساتھ ایسے ہے کہ فیل بھی دو اسموں میں تصرف کر رہا ہوتا ہے ایک کو مرفوع کر دیتا ہے جو فائل کہلاتا ہے اس فیل کا اور دوسرے کو منصوب کر دیتا ہے جو اس کا مفہول بن جاتا ہے تو یہ حروف بھی اصل عمل میں فیل کے برابر ہیں بس فرق یہ ہے کہ ان کا مرفوع ان کے منصوب کے بعد ہوتا ہے جب کہ فیل کے اندر اکثر مرفوع پہلے ہوتا ہے اور منصوب بعد میں ہوتا ہے یہ آج کا سبق ہے اس کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ اجازت دیجئے السلام Aleyküm